حال یہ ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں جمہو کشمیر اسمبلی میں پچھتے تین دن سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں آپ دیکھی رہے ہیں اور آئی تو حد ہی ہو گئی ایک امیلے کا ہاتھ دوسرے امیلے کے گھریبان پہ تھا ایک امیلے کو نیچے گرا دیا گیا مجبوراں آنریبل سپیکر کو مارشل بلانے پڑے اور دو سے تین امیلے کو اسمبلی سے باہر کا راستہ دکھایا گیا باہر کا راستہ کس طرح کے اٹھایا گیا اور اسمبلی سے باہر پھینک دیا گیا یہ تھی اسمبلی کی آج کی صورتحال ایک طرف نیشنل کانفرنس ہے اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے ایک ستہ میں ہیں اور ایک اپوزیشن میں نیشنل کانفرنس کو انڈیا الائنس کو بڑا منڈیٹ ملا ہے وہ سرکار میں ہیں اور اس کے بعد انتیس سیٹوں پر جیت بھارتی جنتہ پارٹی نے درج کی تو بھارتی جنتہ پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے لیکن اسمبلی کے اندر صرف سرکار اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی اپوزیشن نہیں ہے بلکہ اسمبلی کے اندر آزاد امیدوار ہیں جو زیادہ تر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں الائنس کا حصہ ہیں کے بعد صرف پانچ حملے بچتے ہیں تین پی ڈی پی سے ہیں ایک سجاد گنی لون ہیں اور ایک انجینئر رشید کی پارٹی کے انجینئر رشید کے بھائی کل پانچ حملے ہیں لیکن اپنے ہونے کا احساس پچھلے تین دن سے دلوا رہے ہیں پہلے ہی دن پی ڈی پی کے حملے وحید پرے کوئی اتنی جلدی تھی کہ پہلے ہی دن تین سو ستر پر ریزولیشن لے کر اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ صرف دو لوگ ہیں تو ایسا ریزولیشن اسمبلی میں لانا جس کے ساتھ کوئی ہو ہی نہ اس کے کیا مانی ہے اور پہلا دن انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جو ستہ میں ہیں جو سرکار میں ہیں اور سرکار نے تین سو ستر پر جو وعدہ کیا ہے سرکار کے اس وعدے کو نبھانے کا انتظار پی ڈی پی کو کرنا چاہیے تھا بارحال یہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ریزولیشن نیشنل کانفرنس لے کر آتی ہے اور سپیکر اسے پاس بھی کر دیتے ہیں ریزولیشن ہے جمہو کشمیر کو دیا جائے اس ریزولیشن میں تین سو ستر کی بات نہیں ہے پینتیس ایک کی بات نہیں ہے بس یہی تھا جو سجاد گنی لون وحید احمد پرہ ان کو میدان میں لے کر آیا اور یہ آج ایک نیا ریزولیشن لے کر اسمبلی میں پہنچے اور کہا کہ اس ریزولیشن میں نیشنل کانفرنس نے یہ تمام چیزیں نہیں کہی ہیں اور یہ ہماری زبان ہے یہ لینگویج ہے یہ ریزولیشن میں ہونی چاہیے اور اس ریزولیشن کو پیش کر کے پاس کروانا چاہیے کیونکہ جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ وعدہ یہی کیا گیا تھا ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں ماضی میں سجاد گنی لون کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کہا جاتا رہا ہے اور سجاد گنی لون نے اس وقت اس سے انکار بھی نہیں کیا کیونکہ سجاد گنی لون کو یہ لگتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سہارے نیاب پار ہو جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے سہارے سجاد گنی کی ناؤ پار نہیں ہوتی بلکہ بیچ مہیدار میں دوب جاتی ہے اور پی ڈی پی کا عالم تو یہ ہے کہ پی ڈی پی دو بار بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سرکار بنا چکی ہے اور بڑا مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو ملا ہے تین امیلے ہیں سرکار میں نہیں ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کبھی چھپتے ہیں اور کبھی سامنے آتے ہیں حال یہ ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کل ریزولیشن کی حمایت کی سجاد گنی لون نے بھی وحید پارا نے بھی اور آج اس کی مخالفت کے لیے اسمبلی کے اندر پہنچ گئے نیشنل کانفرنس ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑ رہی ہے اسمبلی کے اندر اور باہر بھی اور دوسری طرف نیشنل کانفرنس کے سامنے ایڈی پی بھی ہے سجاد گنی لون بھی ہیں اور سجاد گنی لون نے اپنے کئی انٹرویوز میں یہ کہا کہ نیشنل کانفرنس اور بھارتی جنتہ پارٹی فکسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور تین سو ستر اور پینتی سے دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو نیشنل کانفرنس اسمبلی کے اندر بھی جب نیشنل کانفرنس خاموش ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چیخنے لگتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی خاموش ہوتی ہے تو نیشنل کانفرنس کے لوگ چیخنے چلانے لگتے ہیں عجیب اتفاق ہے کہ چند ماہ پہلے تک بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کہلائے جانے والے سجاد گنی لون آج یہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نیشنل کانفرنس فکسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور سپیشل سٹیٹس کے درجے کے کیا مانی ہے چیزیں واضح نہیں ہیں تو یہ تو نیشنل کانفرنس کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس ریزولوشن میں باقاعدہ تین سو ستر اور پینتی سے ایک آزکر کیوں نہیں کیا گیا اور کیا سپیشل سٹیٹس کا مطلب یہی ہے پانچ اگست دوہزار انیس سے ہم سے لیا گیا چھینا گیا وہ ہمیں واپس دیا جائے اگر سپیشل سٹیٹس کا مطلب یہی ہے کہ پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ بحال کی جائے جمہو کشمیر پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے جیسا تھا وہی دیا جائے پھر اس ریزولوشن میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن پی ڈی پی اور سجاد گنی لون یہ کہتے ہیں کہ اس میں تین سو ستر اور پینتی سے کا باقاعدہ ذکر ہونا چاہیے لیکن چونکہ پی ڈی پی سرکار میں نہیں ہے سجاد گنی لون منطری نہیں ہے اس لیے ان کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ کشمیر کی پولٹکس کا کیندر اس وقت تین سو ستر اور پینتی سے ہیں تو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے پی ڈی پی کی یہ مجبوری ہے سجاد گنی لون کی بھی یہ مجبوری ہے کہ وہ سرکار کو گھیرے کبھی سرکار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کبھی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ریزولوشن نیشنل کانفرنس لے کر آئی ہے اس کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے کہ سپیشل سٹیٹس کے معنی کیا ہیں کیا ہندوستان میں جو بہت سی باقی ریاستیں ہیں جہاں سپیشل سٹیٹس کا درجہ ریاست کو دیا گیا ہے کیا یہ سپیشل سٹیٹس وہی ہے یا نیشنل کانفرنس سپیشل سٹیٹس کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو جمہو کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے جمہو کشمیر جیسا تھا ویسا ہمیں جمہو کشمیر چاہیے یہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے ابھی بہت ساری چیزیں سامنے آنا باقی ہیں حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر آغا روح اللہ کو آپ سن چکے ہیں کل جب یہ ریزولیشن پاس ہوا اس کے بعد بھی آغا روح اللہ نے کہا ہم نے جمہو کشمیر کی عوام سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا ہے اور اگر اس ریزولیشن کو اور آغا روح اللہ کی پارلیمنٹ تقریر کو ساتھ ملا کر دیکھیں تو پھر اس ریزولیشن کے اندر کوئی کبھی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس کے آنریبل ممبر پارلیمنٹ ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ کئی بار پارلیمنٹ کے اندر یہ کہ چکے ہیں جمہو کشمیر کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے جمہو کشمیر کو سٹیٹ بھی واپس دیجئے جمہو کشمیر کو تین سو ستر اور پینتیس اے کی بحالی بھی چاہیے یہ تمام باتیں اگر نیشنل کانفرنس کے آنریبل ممبر پارلیمنٹ کر چکے ہیں اور سپیشل سٹیٹس کی بات ریزولیشن کے اندر آتی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ نیشنل کانفرنس سپیشل سٹیٹس کے معنی یہ لیتی ہے کہ پانچ اگس دوہزار انیس سے پہلے جس طرح کی ریاست تھی وہ ریاست ہمیں چاہیے کچھ اور چیزیں سامنے آنا ابھی باقی ہے لیکن نیشنل کانفرنس جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لڑ رہی ہے وہیں اسمبلی کے اندر سجادگنی لون بھی اور پی ڈی پی بھی نیشنل کانفرنس کو گھیرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں آج بھی یہی ہوا اور پچھلے دو دن سے یہی سب کچھ چل رہا ہے نیشنل کانفرنس کے پاس ایک بھاری منڈیٹ ہے اسے کسی کی حمایت کی فیلحال ضرورت نہیں ہے کوئی بھی موقع وہ جماعتیں ہیں جن کو جمہو کشمیر کی عوام نے بالکل ہشیے پہلا کے کھڑا کر دیا ہے پی ڈی پی اور سجادگنی لون کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ تین سو ستر کا نعرہ دے کر نیشنل کانفرنس اگر ستہ میں پہنچ سکتی ہے تو اسی تین سو ستر کو زندہ رکھ کے اسی تین سو ستر کا نعرہ دے کر ہم بھی جمہو کشمیر کی اس سیاست میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکتے ہیں بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے ابھی تو ابتدائے عشق ہے نئی نئی سرکار بنی ہے پہلا اسیمبلی سیشن ہے ابھی پانچ سال چیزیں اور دیکھی جانی ہیں ان سے اسیمبلی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور سے آج جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے اور یہ امدازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسیمبلی سیشن جب جب ہوں گے ہنگامہ ہونا تو بلکل تیہ ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ نیشنل کانفرنس ایک طرف بھارتی ایجنتہ پارٹی اس کے بلکل سامنے کھڑی ہے انتیس ایمیل ایز کے ساتھ اور دوسری طرف اس کے سامنے پی ڈی پی بھی ہے سجاد گنی لون بھی ہیں جو اس طاق میں ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑا جائے کہیں نیشنل کانفرنس سے ہلکی سی کوتائی ہو غلطی ہو اور پھر اسے مدہ بنا کر جمہو کشمیر کی سیاست میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا جائے